آپ نے کہا تھا کہ بھگت سنگھ آتنگ پر نہ رکھا جائے کیا سٹینڈ ہے اس پر آپ کا ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ ان کو شہیدی آزم کہتے ہیں آپ ان کو آتنگوادی کہتے ہیں آپ سمجھئے سار بھگت سنگھ نے ایک انگریز نوجوان آئی پی کا افسر مار دیا تھا ایک امرت دھاری سکھ کونسٹیبل چننن سنگھ مار دیا تھا جو نیشنل سیمبلی تھی اس میں بوم پھیک دیا تھا اب بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے کہ بھگت ہے یہ آپ کو بتا دیئے پلیس بیگنا پلیس آدمیوں کو مار دینا پارلمنٹ میں بوم پھیک دینا وہ شرافت کی بات بھی ہو پر ٹیررسٹ تو ہیں اگر آپ بیگنا پلیس آدمیوں کو مار دیں گے پارلمنٹ پارلمنٹ میں بوم پھیک دیں گے بھینڈرہ والا کی لوگ تصویر لگاتے ہیں یہ آرگومنٹ نہیں ہے بھینڈرہ والا کی سب بیڈے پی آرے سس کے طرف ہو گئی ہے اور سب گلت باتیں بھگت سنگھ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے اور گوڈ سے بھی کہتے ہیں ہیرو ہے میں نے تلیسہ میں دائیں پچھلے دنی سنگرور لوگ سبا دی لیکشن ہوئی وہ تو میمبر پارلمنٹ بنے سردار سیمر جی سنگھ مان اسی اونا دا ستکار کر دیا تے لوگ کاں دے فتوے دا بھی ستکار کر دیا پر پچھلے دن تو جس طرح دی سیمر جی سنگھ مان بیانوہ جی کر رہے ہیں جو پاک سنگھ جی شیدے آجم بارے بول رہے ہیں میں سمجھ دا کہ وہ بڑا شرمناک بھی ہے تے کروڑا ہندوستانیاں دے چاہے وہ دیش چھے بیٹھے ہیں چاہے دیش تو باہر بیٹھے ہیں خاص طورتے پنجابیاں دیا پاونا مانوں ٹھیس پہچاؤنا ڑا دوارہ دوارہ کیا جا رہا جی کہ پاک سنگھ تا جی آتوا دی سی تیاریس سی کمال دی گالا آخے جی کسی گریج آپسر نو مارتا سی کی تسی پاک سنگھ نو صرف ایبنا کی پیش کرنا چاہنے ہوئی پائی انہیں کس تے گوڑی چلائی تسی پاک سنگھ دی کی بچارتا رہا سی کی اڈیولوجی سی ساڑے لوکالی دیش لیو کرانتی دا پرتیک سی تسی ہو دی لیٹر پروڈ جی ڈی پاک سنگھ نے لاسٹ لیکھی وہ کہہ دیا کہ جین دا حق ہر ایک نو ہے ہر ایک دا جی کردہ بھی میں بھی لمبا جی ماں پھر وہ کہہ دے جیڑے لیول تے آج میں پہنچ چکے آج میں ہندوستانیا لی کرانتی دا پرتیک بن چکے ہیں جی میں جہودہ رہا تا جیڑے لیول تے آج میں اس دو پر نہیں جا سکنگا ہو سا کہ تا ہونا رہے سمجھے میں جہودہ رہا تا میری کوئی کمیاں لوکانے سامنے پر وہ کہہ دے جے آج میں ہسدہ ہسدہ فانسی دے فاندے دے چڑھ جانا تا لکھا ہندوستان دیاں ماما تے پرماتما کے دعاوہ کرنے گیا کہ ساڑھی ککچو پاک سنگھ بار کا اتجاب تے انہا دی شیدی تو با جمیں بھی تے انہا ہی لکھا پاک سنگھا نے اے دیش ایاد کروایا تے او دیش ایاد ہوں تے انہا ہی لکھا نو بوڑ پاؤن دا حق ملیا جیڑیاں بوڑٹا لیا جا سیمجھ جی سنگھ مان ایم پی بنیا تے او سے پاک سنگھ نو جی دی شادت تو باد اے دیش ایاد ہویا اے کہہ رہے جی اتباتی سی بڑی شرم دی گیا اللہ آج جا لکھا ہے ساڑھے جیڑے نوجوان ہیں انہا لی انسپیریشن ہیں تُس ہی دیکھو ساڑھے ہر پرنج جا پاک سنگھ سپورٹس کلا ہوگا ہے پاک سنگھ ساڑھے لی کوئی صرف ایک نام نہیں کبچارتا رہا کہ ساڑھے کرانتی دا پرتیکہ ساڑھے پنجابیاں لی ایک امانہ لی گل ہے تیوڈم سنگھ بھی کون سی جنہیں تیئی سال بعد جا کے لندن تے جا کے بدلا لیا وہ بھی پاک سنگھ تو اسپائر سی کیوں ہوا ہے کہنا بیعتبادی ہے بڑی شرمنہ گل ہے تُسے انہوں دا پروار دیکھ لوں سارا پروار اجیسیں کون سی جنہیں سب تو پر ناہاں کسانہ لی لڑائی لڑی سارا پروار سرف تئیس سال دی اوپر آج آپ اسی سارے جانگ دیو ایٹی ٹیٹی دیاں نکلی نا پوستہ پینسو نمیہ جو اے نیگا ہونگیاں آگوڑی جی بیٹھے ہیں سب تو جاڑا اینا دی ہلک کے دیا پچی پچی چھپی چھپی سال دیو چا موڑے کڑیاں نی روج ہونا دے ماں پہ ہوئی نا کوڑے بھی ہوندے ساڑھے بھی ہوندے جی سٹیشن دور ہے ساڑھا موڑا کلہ کے میں جاؤ گا ہوتھے ساڑھی کوڑی کلی کے میں جاؤ گا ہوتھے پاکسنگ دی ماں نہیں سی وہ دا جینی سی کرتا بھی پائی میرے موڑے دا بیاں ہو بھی ساڑھے گرے نو آو گی بچے مون کے چونہ نے تئیس سال دی عمر چپ تھیرا رکے ہونا دی ماں ڈیسے کر کے گربانیاں دیتنی ہے کہ آؤ ناڑا جیڈا ساڑھیاں ماما اجاد دیش سال ہے دے تُسی ہونا دی گربانی دوارہ دوارہ کہہ رہا ہوں جی آتوا دی آتوا دی شرم ہونی چاہی دی ہے تُسی ہو سیڑ تو جا رہے ہوں جتھو جڑے پہلا میمبر پارجی میں سی پاگوان سنگ مان جیڑے ہمیشہ جو کرانتی دا پرتیک پاک سنگھ گاڑی پاگوانے کے ویدان سبھا چے جاندے لوگ سبھا چے جاندے سی تے ہمیشہ جا کے پنجاب دے مدے چکے پاک سنگھ دی سوچ دے پیرا دیتا تے ہمیشہ ہوتھے لڑائی لڑی کے پاک سنگھ نوں شیدہ در جہاں در جہاں وہ دیتا جا رہے تیونہ دے جانب دیں تے بھی مان صاحب نے پوری پارلیمنٹ نے جیڑا پاک سنگھ دی جیڑی شادت نوں جیڑا پرنام کی سو بڑی شرمنا گل ہے ایک اللہ پنجاب دا نی پورے ہندوستان دے لوکان دا انہا دے جلواتا نا پا آبنا نا جڑیا ہوئے مددہ گا اے دے تے سمرجی سے مان نوں ترانت جیڑی ہے وہ مافی مگڑی چاہی دی ہے نہیں آؤ نا لے سمیچ کیونکہ پاک سنگھ ساڈے لی آئیڈل ہے بسیدہ پچھے بھی پہلی سرکار آئی ہے جنہیں پاک سنگھ دی امیدکار جیڑی فوٹو لائی ہے اگر کنند لگیاں ہوں گیاں سی دوتا ساری کبر کر دیلیں موکھ منتریاں دیاں منتریاں دیاں جنا پریشت لوکانے دیش برواد کر کے رکھتا اسی ایسے کر کے لائے ہوں گیاں پیڑیاں نے او نا نوں پتہ لگے بھی پاک سیں کون ہے سانو بھی اٹھے بیٹھے آنو ہمیشہ یاد رہے بھی انہا لوکانے شادہ دیکھے دیش یاد کروایا چینا دے سورتے پیرا دینے سو سیمر جی سنگھ مان ایم پی صاحب نو ترانت جیڑیاں مافی مگڑی چاہی دیاں نیون آنے سامیچا او نا بردی درسنگ آرشا اوہور تکھا ہو دیکھا جرور کریں گے جس ساری جیڑی لڑائی ہے ہار طریقے نہ لڑا گے پاک سنگھ میں دوارہ کنا ساڑے آئیڈل نے ساڑے لی پنجابیاں لی کرانتی دا جادی دا ساڑے لی پرتیک نے موسیقی سرکار شہید پاگا سنگلوں سرکاری تو ہوتے شہید دار جہاں ڈے گی ساڈیتا جیڈے پارٹی دے پر دا آنے مان جو مکھ منتری صاحب انہاں نے لوگ سبا چک بھی لڑائی لڑی گیا تے جرور اسی میں بڑی جمعیواری نہاں کہنا جرور اسی دے مانے در پر مجھے کرپان رو لے کے بھی ہے کلے کرپان رو لے کے جاؤں ہوں گے ساڈیتا جی مان صاحب کہہ رہے ہیں کی رکھنا ہے اس میں دیکھو اس تو پہلا بھی مان صاحب پارلیمیٹ جاندے رہے ہیں بیڈیو ان پہیاں ہوتے گوڑ دے رہے ہیں وہ دونے نو پتا ہوگا بھی کہ میں گئے ہوں اور بھی بڑی جڑے گوڑ سے کیمپی لے ہوتے جاندے رہے ہیں جو کنون ہے ہوں فالو کر دے ہیں مان صاحب پارلیمیٹ جاندے رہے ہیں باکستہ سنگھ دا اس طرح جڑا اپمان ہے وہ نہیں جڑا کرن دیتا جاؤں گا مان صاحب پارلیمیٹ جاندے رہے ہیں وہ دوسری کوئی لیگل ہوا ہے وہ اسی قنونی رہے ہیں مان صاحب پارلیمیٹ جاندے رہے ہیں کہ میں نے اس بیڈیو پاکستین کو اتواتل میں ہے یہ کہہ کہ جڑی بریشت سرکارا کیونکہ بریشت سرکارے دیا گلابی ہے اندول میں چلایا ہے بریشت سرکارا جڑی بھلیو پاکستین کو اتواتل ممجی سے کی جڑی سٹیٹ آ پورا ہونوں کہ جڑی سٹیٹ آ تجارہے ہیں کہ سطح سٹرکارہ خورت وآن صاحبkam کہ میں پہلے نالی سٹیٹ منٹ کریں رہا ستے ہیں سنسٹیمینٹ بھی سنیاں پی پانامکٹووں سے دوارہ دوارہ کھانے کے بوجود ہوگا کہا ہوں گے کہ ہر اس کی کہوں گے جنہیں گھنے جانس دی گودھ مارکتی پترکاروں میں بھی کہوں گے آج کلے کےڑا کوئی غلط روکی رہن دی ہے ساری یوٹیوب تے پہیاں نے تو اسی ان کا ٹکے دیکھ لو سارا کچھ لوگ کان دے سامنے ہیں پبلکی ڈمینٹ چاہے دیکھو اسے ہی دیشتے سبت آنچ بشواس رکھنا دی ساڑھی سیکولر پارٹی ہے اس دیشتی ایکتہ تے کھنٹتا نو جو بھی لوگ کہلو بھی ساڑھی شانتی نو ساڑھی ایکتہ نو پانکر نا چاہوں دے یا جایتنا نیاں بیان باجی کرنے گے تاں انہوں کسے نو بھی جڑے دیشتے لوگ نے وہ ماف ہے جڑا وہ نہیں کرنے گے میکنے جیب دیشتے ہیں اگلو بھی عوام دیشتے ہیں اگلو بھیکی ہی دیکھنے ہو کہ لگتا نہیں ہے ایک اور پیر ہوئی سینا دوار تو دوہان دی کوشش کیتی جاری ہے جدہ کچھ سامنے پہلا 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 دیکھو لوگ بھی ماف نہیں کرنے گے تو قانون بھی بڑی سختی نانوں ننا لوگان دے کام کروں گا جڑے لوگ بھی پنجاب دا دیدہ محول جڑا خراب کرنے دی کوشش کرنے گے پہلے میں بڑے سفٹیکشن لے ہیں ہون بھی دی جی ساو لگاتار پہلی بار ہویا ہے کہ دی جی کوئی لگاتار فیلڈ چلے لگاتار اسی کنون پوستان پنجاب چلے ہور بہتر کاران دے لگاتار اسی کام کار رہے ہیں کوئی بھی کنون نوات چلاؤ گا